میرا خان دنیا والی کی پوری پاکستان میں پہچان ہے اور پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے دوبارہ وزیراعظہ میں منتقل ہوگا اور انشاءاللہ خان دنیا والی سے ریکارڈ لیڈ سے جیتے گا جی بے کوئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال عمر بودلا صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سر براہ اور بانی چیر بہن عمران خان کے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کے لیے آج ہاں ریٹائنگ آفیسر کے دفتر میں تشریف باہتے ہیں تو آج ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے پھر بتائیے گا کہ اس وقت جو خان صاحب کی جو اپیم چل رہی ہے خاص کر ان کی گمانت کے بعد ان کے توشہ خانہ کیس میں کیس کو محتل کرنے کے حوالے سے کیس کے فیصلے کو محتل کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے تائیے گا کہ آپ کتنے پور عبید ہیں کہ یہ کیس کا فیصلہ بھی اس طرح محتل ہوگا جیسے سزا محتل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں جو انصاف کی سرائمی ہے احمد جب سے سامرف اس سے کبھی اعتماد رہا ہی نہیں قریباً ایک سال ہو گیا ہے ہم مسلسل خان صاحب کی طرف سے مسلسل کہی جا رہا ہے کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں لیکن ان کو بھی لگتا ہے بہت زیادہ شوق ہے خان صاحب کی کیس سننے کا وہاں سے تو آپ کو پتہ انصاف کا قتل ہی ہونا تھا پھر قتل ہی ہوا ہے تو آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ٹونٹی نائن ہماری سپلوٹنی دیٹا یہاں اور انشاءاللہ ٹونٹی نائن سے پہلے خان صاحب کی اپیل مندور ہوگی اور ناہلی والا فیصلہ موطل ہوگا اور میرا خان جو میاں والی کی پوری پاکستان میں پہچان ہے اور پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے تو بارہ وزیراعظم میں منتقل ہوگا اور انشاءاللہ میاں والی سے ریکارڈ لیڑ سے جیتے گا میاں والی کیونے کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ پچاس ہزار ووڈ خان نے لاسٹرین لیا تھا دو لاکھ سے اوپر ووڈ گینا ہے ہم نے کہا تو آج ہمیں دوبارہ جو رومیلیشن پیپر ہیں دوبارہ جمعہ کنونوں کے زیادہ پیش آئی کہ آپ کو تو پتہ ہے ملک میں جو اندہ قانون چال رہے ہیں تجویز کنوندہ اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں بھی تھرڑتا کہ ہمارے تجویز کنوندہ یا تجویز کنوندہ کو نہ اٹھا لیا جائے تم سے اتحق کرو یہ ظلم ہم بہت کموشی سے سہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وقت بھی بدلے گا دور بھی بدلے گا ہماری جن کل دیکھا اپنے مونس کی والدہ پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا شیخ امتیاز کی میسیس پہ انہوں نے جو بتمیزی کی یہ یاد رکھنا ایک ایک چیز کا حساب قوم لے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم تم سے یہ حساب لیں گے تم سے ہو رہا ہے کر لو انشاءاللہ تعالی میرا مولا میرے خان کا اپنے رب پہ بہت یقین ہے وہ کہتا ہے اللہ الحق ہے اور جس کا اپنے رب پہ بروسہ ہو جو رب کو سب کچھ سمجھے انشاءاللہ تعالی یہ مشکل وقت ہے کٹ جائے گا انشاءاللہ اچھا صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں کل تک خان صاحب انہیں کے اوپر ادم اعتماد کرتے تھے ایون کے جسٹس قاضی صاحب جو کہ چیف جسٹس پاکستان ہے ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا تو اب کیسے آپ پور اعتماد ہیں کہ جنہاں بھی لوگوں سے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جس سے قاضی فائزسہ کو بھی پتا ہے پوری قوم کو بھی پتا ہے ریفرنس کہاں سے آیا تھا اور کس کے کہنے پر دائر ہوا تھا نہ وہ خان صاحب نے دائر کروایا تھا خان صاحب اسی بہرے میں خود ہی پہلے بات کر چکے ہیں اس لئے میں اس بات پر ذہنے کروں گا لیکن خان صاحب نے آج تک جیڈیشری مگر کسی پر اعتماد کیا ہے تو وہ ایک ہی نام ہے پاکستان میں جیڈیز میں برینڈ ہے جسٹس آمر فروغ اس کے فیصلے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں قوم بھی دیکھ رہی ہے ایک بندہ خان صاحب کا کیس لے لیتا ہے اور ایک سال تک فیصلہ محفوظ نہیں رہتا ہے اتنا زیادہ محفوظ کی ڈینک کے لکر میں راکتیاں بھی بھول جاتے ہیں جسٹس صاحب اور وہی نواز شریف کا فیصلہ کرتے ہیں ادھر فیصلہ اگلے پانچ میرے بعد فیصلہ باہر آ جاتا ہے قوم دیکھ رہی ہے کوئی بند و پاگلوں کا ملک نہیں ہے یہ شعور بنے لوگ ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے انصاف کا احساس کیا ہو رہا ہے تو انشانلہ تھا خان صاحب نے کبھی بھی اپنی عدلیہ بھی بد اعتمادی کا ظاہر نہیں کیا لیکن یہ عدلیہ کا ہمیشہ سے اصول ہے کہ آپ جج کو کہہ دے بھائی میں نے آپ کو اپنا کیس نہیں سنوانا تو وہ نہیں سنتے لیکن آپ دیکھیں ہم نے فروق ہوتا ہم دیکھ سازے قوم کہی جا رہی ہے میڈیا کہی جا رہا ہے خدا کا واسطہ خان کا کیس نہ سنوانا لیکن وہ کہتا سننا میں نہیں ہے بھائی ایک جج کے لابہ میرا نہیں خیال کبھی خان صاحب نے اپنی جوڈیشلی پر کبھی بات اعتمادی کا اظہار کیا حضرت صاحب جو انٹرابارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو ڈسیجن ہے یہ انتخابی نشان کو واپس لینے کا تو کیا وجہ بنے کہ یہ انتخابی نشان واپس لینے گا اور آپ کتنے پور امید ہیں کہ یہ انتخابی نشان آپ کو واپس لینے گا میں نے خیالہ ہم سے زندگی ملیا کو پتا نہ کیا کہ وجہ کیا بنی ہے وہ جو مستر گوھر نے بتایا تھا 32 سوال ہوئے ان میں ایک سوال ہے کہ آپ نے ڈیڑھ کے نیچے سائن کر دی ہے یہ بھی اجیکشن ہے پارٹی پہ وہ جہاں ڈیڑھ لکھی ہوئی تھی وہاں اس کے نیچے آپ نے چون سائن کی ہے جہاں تک ہمارے سائن پہ اجیکشن ہو رہا ہے تو وجہ کو لیڈیا کو سب سے زیادہ پتا ہے لیکن انشاءالکلہ بحال ہو جائے گا میں کل بھی خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا خان صاحب نے بالکل واضح بات کی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بغیر پاکستان میں الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا پوری دنیا میں اگر پاکستان طریقہ انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی دنیا میں اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا یہ اندے بہروں کا کوئی دیس نہیں ہے یہ جھیکتے جاگتے پچیس کروڑ لوگ ہیں ہم کسی ایسے الیکشن کو مانیں گے نہیں ان کو کسی ایسے الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جس لڑلے کو یہ کلوں نے کرسی پہ بٹھانا ہے یہ قوم آری سے وہ کرسی کے چانگیں کارڈ کے لڑلے کو نیچے پھینک دے گی الیکشن خان کے ساتھ الیکشن پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اور انشاءاللہ الیکشن بلے کے ساتھ یہ کروائیں سے انشاءاللہ لگ پتا جائے گا اگر نہیں ملتا تو پھر جس طرح کے لطیف قرصہ صاحب بھی کہہ رہے تھے اور وہ آپ کی کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پلان بی اور سی تیار ہے تو اس حوالے سے سر کرتے ہیں میں تو خان صاحب کے پاس بیٹھا خان صاحب جو ہمارا یقین ہے ہم تو بلے پہ لڑ رہے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایسا الیکشن جس کی قردیویلٹی نہ ہو پوری دنیا میں اگر یہ بلے کے بغیر کروانا چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ پلان بی سی ڈی ای 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 ف کبھی لمبی ہے بی سی ای زی تک چلتی ہے انشاءاللہ سب بتائیں گے انشاءاللہ